تو جب تک ہماری بہن بیٹیاں ہماری مات آئیں ہماری پتنی جب تک ہمارے بھائی یوت میٹنگوں میں نہیں آئیں گے تب تک یہ لڑائی ہم جیت نہیں پائیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پاتے ہو اپنے یوت کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے آؤ یہ بھی تب ہوئے یہ تو تمہارے ہی کی بہن ہوئے کھیڑا کھوڑ دی کی تب ہوئے یہ اگر یہ بہو آ سکتے سماج میں آکے اپنے لوگ کو سمجھانے کے لئے کام کر سکتی ہے آپ نہیں کر سکتے کیا تو آپ کو بھی اپنی بہن بیٹیوں کو باہر گھر سے باہر نکالنا پڑے گا اگر اس لڑائے کو لڑنا ہے اکیلے نہیں لڑ سکتے آدھی جنسنگ کا تو مہیلہ ہے نا تو پچاس پرشنٹ تو آپ نے گھر ہی چھوڑ دی آدھی طاقت تو اپنے ویسے ہی ختم کر دی اور ساتھ میں اپنے یوہ اپنے بچے بھی گھر چھوڑ دیے آپ دس رہے گے پندرہ رہے گے بیس رہے گے تو بیس پرسنٹ سے تھوڑا جنگ جیتی جائے گی کہ آج ہمیں اور آپ کو اپنی استثنی کا آقلن کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر چنتن کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ لگ بگ تین ہزار سال گلام رہے تین ہزار سال تک ہمارے لوگوں کے پڑھنے لکھنے پر دھارمک بندیس رہی تین ہزار سال تک ہمارے لوگوں کے ویپار کرنے پر دھارمک بندیس رہی تین ہزار سال تک ہمارے لوگوں کو سمپتی رکھنے پر دھارمک بندیس رہی اور یہ دھارمک بندس منشمورتی سہیت ان دھرم ساستروں میں لکھ کر یہ بندس لگائی گئی جن دھرم ساستروں کے حساب سے سمات چلتا تھا انہی دھرم ساستروں نے ہمیں انسان ماننے سے ہی انکار کر دیا انہی دھرم ساستروں نے بھارت کی محلاؤں کو ہزاروں سال تک اپمانت کیا انہی دھرم ساستروں نے ہماری ایسی حالت کر دی کہ ہم لوگ دین ہین اور گریب اور بے سہائے ہو گئے لیکن ایسے میں یہ تکتہ بھی سب کے سامنے ہے کہ بے سک ان دھرم ساستروں کی دھارمک بندس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے مندر میں پرویس کرنے پر بے سک بندس رہی ہو چاہے مندر سے دور بیٹھ کر ہی ہمارے لوگوں نے پوجہ پاٹ کیوں نہ کی ہو لیکن ہمارے لوگوں نے ہماری بہن پیٹیوں نے ہمارے بزرگوں نے خوب پوجہ پاٹ کیا لیکن اتنی پوجہ پاٹ کرنے کے باوزود ہمارے لوگوں کو انسانیت کا درزہ نہیں ملا کھولے عام ہماری بہن پیٹیوں کی عزت لوٹ لی جاتی تھی اور اگر ہمارے سماج کے لوگ اس کا بیروت کرتے تھے تو ہمارے یواؤں کی ہتیا کر دی جاتی تھی ہماری بستیاں جلا دی جاتی تھی اتنا سب کوئی دس بیس سو سال نہیں ہوا کوئی پانچ سو ہجار سال بھی نہیں ہوا یہ حالات ہمارے سماج کے ساتھ لگ بک دو ہجار سے تین ہجار سال تک ہوئے ایسے میں ایسے میں اگر کوئی پیغمبر کے طور پر ہمارے سماج کا بھگوان کے طور پر اگر کوئی نکل کر آئے تو ڈوکٹر بابا سہ بمبیٹ کر نکل کر آئے ڈوکٹر بابا سہ بمبیٹ کر چھوٹی عمر سے ہی وہ اپمان جھیل کر اُتپیڑن جھیل کر ترسکار جھیل کر اسکول کے باہر جان لوگ جوتے اتارتے وہاں بیٹھ کر پہلے خود پڑھے اپمان جھیلتے ہوئے بڑے ہوئے اپمان جھیلتے ہوئے ویدیش پڑھنے گئے اور سیاجی راو گایاک وارڈ بڑودا کے راجہ تھے ان کے دوارہ جو ان کو وجیفہ ملا اس وجیفہ سے امریکہ پڑھ کر آئے سرت یہ تھی کہ جب باہر سے پڑھ کے آوگے تو تمہیں بڑودا نریس کے یہاں راج میں نوکری کرنی پڑے گی اور جب وہ پڑھ کر آئے اور وہاں سینک سچیب کی انہوں نے جا کر نوکری کی تو چپڑاسی بھی دور سے فائل پھیکتا تھا گھڑا چھونے کی اجازت نہیں تھی جب تک چپڑاسی پانی نہ پلائے تب تک پانی نہیں پی سکتے تھے ایسے حالات سے نکل کر کس طرح آگے بڑھے اور کتنا انہوں نے سوشن پورے جیون جھیلا جب سینک سچیب کے طور پر وہاں نوکری کرنی شروع کی بڑھوڈا کے نریس سیاجی راو گائک بڑھ کے محل میں کسی نے قرائے پہ مکان نہیں دیا پارسی دھرمسالہ کے منیجر نے کہا جاتی چھپاؤ تو ہم تمہیں رہنے کے لئے کمرہ زیادہ دام لے کر دے دیں گے ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کرجی نے جاتی چھپانے سے انکار کیا لیکن منیجر نے ان کی جاتی چھپا کر زیادہ پیسے لے کر قرائے پر ان کو دھرمسالہ میں ایک کمرہ رہنے کے لئے دے دیا لیکن جیسے ہی وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ ڈوکٹر امیٹ کر نام کا ایک بالک بالک کیا تب تو یوہ ہو گئے تھے وہ اچھوت جاتی سے ہے اور وہ یہاں رہ رہا ہے تو ان کا پورا سامان نکال کر فینک دیا ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کرجی نے سوچا کہ میں اب کیا کروں انہوں نے سامان اٹھایا اور سوچا کہ میں واپس بومبے اپنے گھر جاتا ہوں لیکن ان کی ٹرین نکل گئی تھی اگلی ٹرین میں ٹائم تھا تو سیاجی راہ گاہکوار نے کماتی باغ بنایا ہوا تھا ایک انہوں نے سوچا جب تک ٹرین کا ٹائم ہو میں باغ میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں پیڑ کی چھائے میں وہ ایک پیڑ کے چھائے میں پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے یہ گھٹنا 23 ستمبر 1917 کی ہے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگے اور ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کرجی نے سوچا کہ میں ویدیش سے پڑھ کر آ گیا اس کے بعد بھی میری پڑھائی کی میری قابلیت کی بھارت میں کوئی قدر نہیں ہے اس کے بعد بھی میرا اتنا اتپیڈن اور سوسن ہو رہا ہے تو اس میرے سماز تو ہزاروں سال سے جنم جاتی چھیل رہا ہے میرے سماز کی بہن بیٹیوں کی تو عزت لوٹ لی جاتی ہے کھولیاں میرے سماز کے لوگوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں میرے سماز کو کون حکدیکار دلائے گا میرے سماز کی سلڑائی کو کون لڑے گا تو ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کرجی نے کماتی باغ میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے سنکلپ لیا 23 ستمبر 1917 کو اسنکلپ لیا کہ میں اب اپنا پورا جیون اپنے دیش کے اچھوٹوں سدروں پچھڑوں اور ونچیتوں کو آجادی دلانے میں اور ان کو ان کے حکدیکار دلانے میں اپنا پورا جیون لگاؤں گا اور وہاں سے ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے جیون سنگرز کی شروعات ہوتی ہے ان کے پورے جیون سنگرز کو میں آج کے بھاسن میں نہیں بتاؤں گا وہ تو آپ کتنے ہی نیتاؤں سے سنتے رہے ہوں گے کچھ لوگ انہیں کتابیں بھی پڑھی ہوں گی لیکن میں آج جو ہمارے لوگوں کے ساتھ پورے دیش میں گھٹ رہا ہے آج جو ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت سباسو سال پہلے بھی ڈوکٹر بابا صاحب امیٹ کر جب بھالک کے روپ میں سکول میں پڑھتے تھے اس وقت بھی وہ گھڑا چھو کر پانی نہیں لے سکتے تھے اگر اس وقت چپڑا سے نہیں آکے پانی پلائے اور چھٹی پہ چلا جائے تو پورے دن پیاسے رہتے تھے اس وقت بھی اتپیڑن تھا اور آج سباسو سال بعد بھی راجہستان کے اندر اندر میگوال نے گھڑا چھو لیا نو سال کے بچے نے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی تو بدلہ کیا آج سباسو سال بعد بھی ایک کوویڈ ہیلتھ ورکر جو ہسپیٹل میں نوکری کرتا تھا جتندر نام تھا اس کا وہ بہت سندر تھا موچے رکھتا تھا فوٹو کھینج کے سوسل میڈیا پہ ڈالتا تھا جتندر میگوال کی ہتیا کر دی جب ہتیارے سے پولیس نے پوچھا تم نے جتندر میگوال کی ہتیا کیوں کی تو اتیارے نے کہا کہ یہ سودر ہے اچھوت ہے موچے رکھتا ہے سوسل میڈیا پہ فوٹو ڈالتا ہے سندر دکھتا ہے اس کا سندر دکھنا موچے پینالا ہمیں پسند نہیں آیا اس لئے ہم نے اس کی ہتیا کر دی تو سباسو سال بیٹ گئے بابا صاحب کی اس گھٹنا کو اور آج بھی گھڑے چھونے پہ ہتیا ہو رہی ہے آج بھی موچ رکھنے پہ ہتیا ہو رہی ہے گجرات کے اندر ایک یوہاں نے گھوڑا کھرید لیا گھوڑا کھریدنے پہ ہتیا کر دی ایک یوہاں نے چسمہ کھرید لیا چسمہ لگا کے سندر دکھ رہا ہے تو اسی پہ ہتیا کر دی آج بھی گھوڑے پہ بارات نکالنے پہ حملہ ہو رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بدلہ کیا ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی نے پورا جیون سنگرز کیا اور اس سنگرز کے دوران ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے چار پانچ بچے ہوئے آپ کو جان کر دکھ ہوگا ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی کے چھوٹے چھوٹے پانچ میں سے چار بچے گودی میں ہی مر گئے صرف اس لیے چونکہ انہوں نے پورا جیون پورے اس دیش کے سدروں اور اچھوٹوں کے لیے پچھڑوں کے لیے دلیتوں کے لیے آدیواسیوں کے لیے ان کے حکدیکاری کی لڑائی میں اپنا پورا جیون لگا دیا اپنی بچوں کی طرف نہیں دیکھا چھوٹے چھوٹے چار بچے پانچ میں سے چلے گئے اور جوانی میں ان کی پتنی رما بھائی ماتا رما بھائی پیتیس سے سیتیس سال کے بیچ عمر تھی اتنی سی چھوٹی سی عمر میں ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کر جی کی پتنی رما بھائی بھی چلی گئی اس کے باوجود ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کر جی نے ہمت نہیں آ رہی اور ان کے سنگرز کا نتیجہ دیکھئے ان کے چار بچے اور پتنی کا بلیدان دیکھئے کیونکہ بلیدان کی وجہ سے ہمارے ساڑھے تین ہزار سال کی ناکیبل وہ گلامی توڑنے میں کامیام ہوئے ناکیبل ہمارے لوگوں کے پڑھنے لکھنے کے راستے کھول دئیے ناکیبل سکشن سنستانوں میں ریجرویشن دے کر ایجوکیشنل انشٹیٹوس میں ہمارے بچوں کے ایڈمیسن ہونے لگے ناکیبل سرکاری نوکریہ ہمیں ملنے لگی جو ریجرویشن سرکاری نوکریوں میں ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کرجی نے دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے راجنیتک پرتنیت دیا اور راجنیت پرتنیت دینے کی وجہ سے ہمارے لوگ گرام پردھان بننے لگے جلا پنچہ سدس سے بننے لگے نگم پارسد بننے لگے چیئرمن بننے لگے ایم ایل اے بننے لگے ایم پی بننے لگے منتری بننے لگے مکہ منتری بننے لگے یہاں تک کہ دیس کے راشتر پتی بن گئے دیس کے مکہ نایدیز بن گئے کریکٹر بن گئے جج بن گئے ڈوکٹر بن گئے انجینئر بن گئے پروپسر بن گئے لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہاں تک کہ ان کے قربانی کی وجہ سے میں ایمیلے بنا پھر میں منتری بھی بنا اگر ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر یہ راجنیتک پرتنیت تو نہ دلاتے تو بتائیے امانداری سے کیا میں ایمیلے بن پاتا کیا میں منتری بن پاتا نہیں بن پاتا پرتاب سنگھ جی افیسر بنے اگر ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ریزرویشن نہ دلواتے تو ان کے پتا جی کیا افیسر بن پاتے نہیں بن پاتے یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ سرکاری نوکریس آئے ہیں ہمارے میسن چیبیم کے راشتر مہستر چیف بی پی باہد جی یہ ڈی ٹی سی سے چیف جنرل مینجر ریٹار ہوئے ہیں ہمارے سماس سے پہلا آدمی اس کرسی تک پہنچا تھا پہلا اگر ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اگر ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ایجوکیشنل انسٹیٹویشن میں ریزرویشن نہ دلاتے تو ڈیلی کولیویف انجننگ میں ان کا ایڈمیسن نہیں ہوتا ان کو پندرہ سو روپے وجیفہ نہ ملتا تو ان کی فیس جمع نہ ہوتی اس فیس کو بھی جمع کیا اور اپنے کپڑی بھی اس وجیفے سے کھریتے تھے اور وہاں سے دگری کی انجننگ کی پھر ایم بیے کیا اور ڈی ٹی سی میں چیف جنرل مینجر کے پوش سے ریٹار ہوئے تو اگر ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ایجوکیشنل انسٹیٹویشن میں ریزرویشن نہ دیتے تو یہ انجننگ نہ کر پاتے اگر وہ سرکاری نوکر میں ریزرویشن نہ دیتے تو یہ ڈی ٹی سی میں چیف جنرل مینجر نہ بن پاتے تو ایک اکیلا بیکتی جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے چار بچوں کو گوا کر جوانی میں اپنی پچھنی کو گوا کر ہم لوگوں کے لیے پورے راستے بنا کر چلے گئے لیکن ہم نے کیا وفاداری کی ہم نے کہا ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے ساتھ وفاداری کی ہم جہاں بھی سبائے کرتے ہیں مجھے خوشی ہے میرے کہنے کے بعد کم سے کچھ ماتا ہے آگئی کچھ تو آئیں ورنہ جادہ تر جا جاتا ہوں پوری سی پوروس بیٹھتے ہیں اپنے گھر سے پوروس آتے ہیں یا تو اپنی بات کہہ دیتے ہیں یا ہماری بات سن لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہم لوگ سب سے بڑی گلتی کیا کر رہے ہیں ہم گلتی یہ کر رہے ہیں جہاں بھی سماج کے حکدکار پر چرچہ ہوتی ہے جہاں بھی اس طرح کی سبائے ہوتی ہے ہم پوروس پورس ہی کٹے ہوتے ہیں اور پورسوں میں بھی زیادہ لوگ ریٹائر ملیں گے جوان لرکے نہیں آتے ہماری ماتائیں بہنیں بیٹیاں بہنیں وہ سب گھر پہ رہتی ہیں پتنی ہماری گھر پہ رہتی ہے انہوں ہم گھر چھوڑ کے آتے ہیں گھر کے بغل میں کوئی کثاب آچاک آتا ہے گھر کے بغل میں کوئی ماتا کی چوکی لگتی ہے گھر کے بغل میں کوئی جاگن ہوتا ہے تو ہماری ماتائیں بہنیں پڑوسن کے ساتھ وہاں سننے چلی جاتی ہیں تو مومنٹ کس کا بڑھے گا جب ہماری ماتائیں بہنیں کثاب آچاک کو سن رہی ہیں ہماری ماتائیں بہنیں جاگن میں جا رہی ہیں کرتن میں جا رہی ہیں تو ہماری ماتائیں بہنیں تو ان کا بیچار سیکھ رہی ہے نا مشن ہمارا بڑھے گا ہے ان کا بڑھے گا اس لئے ان کا مشن بڑھ رہا ہے وہ لوگ سنکھیا میں بارہ پرسنٹ ہے کیول ہم لوگ سنکھیا میں اٹھاسی پرسنٹ ہے لیکن بارہ پرسنٹ دیش پہ راج کر رہا ہے بارہ پرسنٹ دیش کے سارے سنسادنوں پہ کابیجے بارہ پرسنٹ میں ہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج بن رہے ہیں بارہ پرسنٹ میں بھارت کا جو سچی والے ہیں اس کے سیکریٹریز ہیں جو بھارت کی یوزنہ بناتے ہیں تو کون آگے بڑھے گا دیش کے سنسادنوں کے مالک بارہ پرسنٹ اٹھاسی پرسنٹ کی اول کیا گولامی کرنے کے لیے اٹھارہ پرسنٹ کے پاس جو کچھ ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کرنے دیا تھا وہ سارا چھن گیا ہے وہ سارا چھن گیا ہے چونکہ کیوں چھن گیا اس کے کارن کبھی آپ لوگ سوچتے نہیں ہوں آپ لوگ چھن تن نہیں کرتے چونکہ اپنے جوان بچوں کو تو لے کے آئے نہیں ہوں اپنے بیٹیوں کو تو لے کے آئے نہیں ہوں اپنی پتنیوں کو تو لے کے آئے نہیں ہوں تو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا ابھی بھارت سرکار کے سکسہ راج منتری انہوں نے کھلا سا کیا ہے اس پہ میں نے کل ویڈیو ڈالی ہے فیس بیو پہ ٹویٹر پہ سبھے سبھے ڈالی ہے اس پہ سن لینا سکسہ منتری نے پانچ سال کا ڈٹرہ دیا ہے بھارت کے جتنے آئے آئے ٹی سہیت سنٹرل یونیورسٹی ہے پچھلے پاس سالوں میں پتچیس ہزار ایسٹی ایسٹی او بی سی کے چھاتروں نے پڑھائی چھوڑ دی بیچ میں بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی پہلے تو آئے آئے ٹی کے لیے کوچنگ کرانے پہ دو تین لاک چار لاک خرچ ہوتا ہے انجنیگ کی کوچنگ کرانے کے لیے تین لاک چار لاک خرچ ہوتا ہے میڈیکل کی کوچنگ کرانے کے لیے تین لاکھ چار لاکھ خرچ ہوتا ہے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ کے بچے کسی طریقے سے ریجرویسن کے مادم سے آئی آئی ٹی میں سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا ڈیلی ٹیکنیکل اینورسٹی اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں نیتا جی سماس ٹیکنیکل اینورسٹی اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں آپ کے بچے آئی ٹی میں آپ کے بچے انجننگ میں آپ کے بچے میڈیکل میں آپ کے بچے مینجمنٹ میں آپ کے بچے لاؤ میں یعنی پہلے 3-4 لاکھ خرچ کر کے کوچنگ لے کے اس ایکزام کو پاس کرتے ہیں ایکزام پاس کرنے کے بعد وہاں ان کا ایڈمیسن ہوتا ہے ایڈمیسن کے ٹائم پہ ہر سال ملہب 4 سال کا کورس ہے تو 12 سے 15 لاکھ چاہیے 5 سال کا کورس ہے تو 12 سے 20 لاکھ کے بیچ چاہیے اتنا پیسہ ایک بچے کو ایک ڈگری لینے کے لیے چاہیے یعنی پڑھائی آپ کے بچوں سے ساجش کے تیہ چھین لی پڑھائی اتنی مہنگی کر دی کہ آپ کے بچے پڑھی نہ پائیں ابھی جو میں ابھی بتا رہا تھا جو بھارت سرکار کے ایڈکیسن ڈیپارٹمنٹ کے جو سکسہ کے راجمنطری ہیں انہوں نے کھلا سا کیا پچھلے پاس سال میں 25 ہزار بچے بیچ میں کولیج چھوڑ دیے پڑھائی چھوڑ کے چلے آئے وہ کیوں چلے آئے 25 ہزار سی ایشٹی او بی سی کے بچے سوچ کے دیکھو اگر وہ آئے ایٹ کرتے آئے ایم کرتے انجننگ کرتے میڈیکل کرتے لو کرتے تو وہ کتنے اونچہ اونچے پدو پہ جاتے لیکن وہ بچے پڑھائی چھوڑنے پہ مجبور کیوں ہوئے آپ پورا ڈاٹا نکل کے آیا ہے جتنے یو آئے ایٹ کرنے والے انجننگ کرنے والے میڈیکل کرنے والے میڈیجمنٹ کرنے والے لو کرنے والے جتنے بچے سوسائیڈ کرتے ہیں ان سوسائیڈ کرنے والے بچوں میں جہتہ تر بچے ایسٹی اور او بی سی کے ہوتے ہیں وہ سوسائیڈ کیوں کرتے ہیں یا اپنی پڑھائی بیچ میں کیوں چھوڑتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے ایک طرف تو ان کی جاتی کا نام لے کے ان کو ان کے سہ پاٹھی پرتاریت کرتے ہیں دوسرا ان کے کالیج کے پروفیسر ان کے ہیڈ آف دے ڈیپارٹمنٹ ان بچوں کو وائی وائ میں کم نمبر دیتے ہیں ان کو انٹرنل ایکزام میں فیل کر دیتے ہیں ان کو جو پریکٹیکل ہوتے ہیں اس میں فیل کر دیتے ہیں بچہ محنت کر کے ایکزام ریٹن ایکزام تو پاس کر رہا ہے لیکن انٹرویو میں نمبر دینا پریکٹیکل میں وائی وائ میں نمبر دینا وہ پروفیسر کے ہاتھ میں ہے وہ پروفیسر ہمارے بچے کی جاتی جانتا ہے وہ جان بوجھ کے جاتی کی وجہ سے اس کو فیل کرتا ہے جس بچے کا کورس چار سال میں پورا ہونا چاہیے وہ آٹھ آٹھ سال میں پورا ہوتا ہے وہ اتنا اتپیڈیت ہو جاتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے ایک طرف تو بڑی مشکلتیں کرج کر کے فیس جمع کر رہا ہے اور کئی بار یا تو فیس کے پیسے رنج نہیں کر پایا فرسٹیئر کا کر دیا فیس جمع کر دی سیکنڈ یئر میں پہنچا تو پیسے نہیں ہے فیس جمع نہیں کر پایا کولیج چھوڑ دیا یا اتپیڈن کے وجہ سے سوسائیڈ کر لیا یا اس کو فرسٹیئر میں ہی فیل کر دیا ایک سال فیل کیا دوسری سال فیل کیا تو کولیج چھوڑ دیتا ہے یعنی اتنا اتپیڈن ہمارے یوں آؤں کے ساتھ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو ہماری چھوٹی بچیاں کالیج میں جاری ہیں سنٹرل یونیورسٹی میں جاری ہیں آئیٹی میں جاری ہیں میڈیکل میں جاری ہیں لو میں جاری ہیں جب ان کا اتپیڈن ہوتا ہے بچے کو فیل کر دیا جاتا ہے یہاں تو ماں باپ سوچتا ہے فیل کیوں ہوا اور بچہ یہاں گھٹن ہو رہی ہے اس کے دماغ پر پریسر ڈال رہا ہے ایک طرح ماں باپ کہہ لیں تو تنہیں نہیں پڑھا ہوگا اوپر سے وہاں پروفیسر اس کو پڑھنے کے بعد اتپیڈ کر رہا ہے تیسرا اس کے سہ پارٹی اس کو جاتی کا نام لے کے اتپیڈت کر رہے ہیں وہ بچہ بچہ بچارہ اندر اندر اس کے گھٹن ہوتی ہے اس کے دماغ پر اتنا پریسر ہو جاتا ہے وہ بچہ سوچائڈ کر لیتا ہے ایک طرح پریسر یہ ماں باپ نے کرج کر کے کوچنگ کرائی دوسرا پریسر یہ ماں باپ نے کرج کر کے اس کی فیس جمع کرائی دوسرا پریسر یہ اگلی بار فیس جمع کرنے کے پیسے نہیں ہے اور تیسرا پریسر یہ اس کو ٹیچر نے فیل کر دیا اور چوتھا پریسر یہ کہ بچے اس کے سہ پارٹی اس کو جاتی سوچک سبت بول کے اپمانیت کرتے ہیں بچہ کتنا جھے لے گا آخر وہ درد اس کو کمپیل کرتا ہے یا تو پڑھائی چھوڑنے کے لیے یا سوشائیڈ کرنے کے لیے اس طرح ہمارے ہیوہ سوشائیڈ کر رہے ہیں کالیج بیچ میں چھوڑ رہے ہیں اور اوپر سے سرکاروں نے ساجیس کر کے جان بوجھ کے ہمارے بچے پہلے سرکاری سکولوں سے سرکاری کالیج سے پڑھکا جائے کرتے تھے جیسے یہ سرکاری اندرین کالیج سے پڑھکایا گئی جیب سے ایک روپیہ ماباپ نے خرچ نہیں کیا پورا پیزہ وجیفے سے ہی کام چل گیا اور آج نہ تو وجیفہ ہے نہ ماباپ پہ پیسہ ہے ایک طرف تو پرائیمری سکول سرکاری جو سکول ہیں باروی تک کے ان کو اتنا کمجور کر دیا پورے دیش میں وہاں پہ میڈے مل ایک ایک گھنٹے اس میں برباد ہوتا ہے اور پورے دیش کے اندر سرکاری سکول میں ٹیچر کی بھرتے نہیں کر رہے ٹیچر نہیں ہے جہاں سوڑ ٹیچر چاہیے وہاں پہ پندرہ بیش ٹیچر ہیں پڑھنے کا محول نہیں ہے آدمی سوچتا ہے یہاں سے پڑھ کے تو کچھ بن نہیں پائے گا اگر تھوڑا بہت کرد وج کر کے کیسے پرائیویٹ میں پڑھا لو اب پرائیویٹ کے اندر بھی دیکھو مجھے گی بات ہے آپ کے بچے پرائیویٹ میں پڑھ رہوں گے جو مدیم درجے کے پرائیویٹ اسکول ہیں ان پرائیویٹ اسکول میں ایک بچے کی فیس کا خرچہ اس کا آنے جانے کا ٹانسپورٹ کا خرچہ اس کا ٹیسن کا خرچہ اس کا وردی کا خرچہ اس کا کتابوں کا خرچہ سارے خرچے جوڑ لیں ایک بچے کو پبلک سکول میں مدیم درجے کے پبلک سکول میں پڑھانے کے لیے آٹھ سے دس ہزار روپیہ چاہیے چاہیے کے نہیں چاہیے اور ہر پریوار میں کم سے کم دو بچے ہیں تو دو بچوں کو کیول پڑھانے کے لیے ایک ماں باپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار روپیہ چاہیے اور ہمارے پورے اسٹی ایشٹی او بی سی کے 99% لوگ ایسے ہیں اگر پورے دیس کے ان کا سروے کیا جائے ان کے پورے پریوار کی انکم جوڑ لی جائے تو پورے پریوار کی انکم جوڑنے کے بعد ان کے گھر میں پانچ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ 99% اسٹی ایشٹی او بی سی کے لوگ پانچ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ پورے مہینے میں کماتے ہیں تو جن کے پورے مہینے کی پورے پریوار کی کمائی پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے کے بیچے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے مہینہ کمانے والے پریوار اپنے دو بچوں کے پڑھانے پر پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کر کیا پندرہ سے بیس ہزار روپے کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں کیا اٹھا پائیں گے کیا نہیں اٹھا سکتے ہیں نا تو مجبوری میں کہاں پڑھائیں گے سرکاری اسکول میں اور سرکاری اسکولوں کو جان بجھ کر سرکاروں نے کمجور کیا انہوں نے سوچا کہ جب سے ڈوکٹر بابا سے بمبیٹ کر نے ان کے پڑھنے کے راستے کھول دیئے جب سے ان کو ایجوکیشنل انشٹیٹویسن میں ریجرویشن دے دیا جب سے سرکاری نوکری میں ان کو ریجرویشن دے دیا جب سے ان کو پولیٹیکل ریجرویشن دے دیا تب سے ان کے بچے گریب پریواروں کو جو ہمارے گھر کے سامنے چپل پہن کے نہیں نکل سکتے تھے ہمارے سامنے کھاٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ بچے جج انجینئر ڈوکٹر کلیکٹر سائنٹیس پروفیسر بن رہے ہیں ہمارے برابر میں بیٹھ رہے ہیں ہمارے اوپر افسر بن کے آ رہے ہیں آج وہ جلم کے خلاب بولنے لگے ہیں ایٹروشیٹی ایکٹ میں مقدمہ دیس کرانے لگے ہیں تو ان لوگوں نے ساجی سرچی انہوں نے سڑی انتر کیا لیکن اس سڑی انتر میں بادہ کیا تھی بادہ یہ تھی ڈوکٹر امپیٹ کر دے کر گئے ون ووٹ ون ووٹ ون ویلیو یعنی ہر آدمی کو سب کو ایک ووٹ دے گئے اب سرکار تو چننے کے لئے ووٹ چاہیے اب ووٹ جا دے تر یہی لوگ جالتے ہیں تو ان کی ووٹ اگر چاہیے تو پھر اب ایجوکیسن پر دوبارہ تو بندیس نہیں لگا سکتے نوکری پہ دوبارہ بندیس تو نہیں لگا سکتے لیکن وہ اتنے ساتیر ہیں اتنے ساتیر ہیں انہوں نے سڑی انتر کیا انہوں نے کیا کیا آپ کی پڑھائی ویسے بند نہیں کی بندیس دھارمک بندیس سوالی کام نہیں کیا بلکہ پڑھائی اتنی مہنگی کر دی کہ آپ اپنے آپ پیسے کا باہو میں اپنا پڑھائی چھوڑ دو اوپر دے سکول میں کالج میں اس کو اتپیڑیت کرو کہ بچہ پریسان ہو کے پڑھائی چھوڑ دے تو آپ کے بچوں سے انہوں نے پڑھائی کو ساجیس کے تچھیل لیا اور دوسری طرح سرکاری جو سنسان تھے وہ پرائیوٹائز کر دیے انہیں انریلوے بیز دیا بینک بیز دیے انسرنس کمپنی بیز دی ائرپورٹ بیز دیے ائرینیا بیز دیا بال کو بیز دیا نال کو بیز دیا ایٹیڈیس کے ہوتیل بیز دیے ایک ایک کر کے دیش کے سارے سنسان بیز دیے اور جو جو پرائیوٹائز ہو گیا جو جو سرکار کو کرم بگ گیا وہ آپ کا ریجرویشن ختم وہ آپ کی نوکری ختم یعنی ہمارے گھر میں جو تھوڑی بہت ترقی خوشالی آئی ہم جو اتنے اچھے چھے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں ہمارے جو پکے مکان بنے ہوئے ہیں اگر یقین مانو ایماندر سے بتاؤ اگر آپ کے پتی کی آپ کے بھائی کی آپ کے بیٹھے کی اگر سرکاری نوکری نہ لگی ہوتی کیا یہ پکے مکان ہمارے بن جاتے کیا نہیں بن پاتے نا یہ ڈکٹر بابا سب ہم بیٹ کر کے دینے آج جو ہمارے پکے مکان ہیں آج جو ہم نوکریوں میں آئے ہیں آج جو ایم پی میلے منتری بنے ہیں آج جو جج انجین ڈوٹر کلیکٹر سائنٹیس پروفیسر بنے ہیں یہ سب بابا صاحب کی قربانی کی ویسے بنے ہیں لیکن کیا بھویسر بن پائیں گے کیا بھویسر میں بن پائیں گے بھویسر میں نہیں بن پائیں گے چونکہ مہنگی پڑھائی کر کے انہوں نے پڑھائی چھین لی اور سرکاری سنسطانوں کو پرائیوٹائز کر کے اس سرکاری نوکری چھین لی اب دوبارہ سے گلامی آنے والی ہے یقین مانیے آپ خود سوچ لو اپنے آسپڑوس میں دیکھ لو اپنے بچوں کو دیکھ لو اور خود میں کہہ رہا ہوں آپ اب سے پورے چالیس سال پیچھے جاؤ چالیس سال پہلے آپ کے گلی محلے سے جوان لڑکوں کی لڑکیوں کی سرکاری نوکرییں لگتی دیکھیں گے آپ نے جتنی سرکاری نوکری تب لگتی تھی آج پچھلے پانچ سال کا آنکھڑا اٹھا کے دیکھ لو کیا آپ اتنی سرکاری نوکری لگتی ہیں کہ جتنی پہلے لگتی تھی نہیں لگتی نا تو نوکری تو آپ کی بند ہو گئی پڑھائی مہنگی کر کے پڑھائی چھین لی اور اتنا پیسہ آپ کی جیم میں نہیں ہے کہ آپ بیپار کر لو بیپار کرنے کے لئے بہت بڑا پیسہ چاہیے وہ آپ پہنے نہیں اور سرکاریں آپ کو لون بھی نہیں دیتی بینک بھی اتنی سرکاریں لگا دیتے ہیں کہ آپ وہ سرکاریں پورے نہیں کر پاتے آپ کو لون بھی نہیں ملتا کہ آپ اپنا بیویسائے کر لو تو جب آپ نے بیویسائے کر پاؤ گے نہ بچوں کو پڑھا پاؤ گے نہ آپ کی نوکنیاں لگیں گی تو آپ کا آنے والا بھویسے کیا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے آپ کے آنے والے بچے گلام ہونے والے ہیں اور اس گلامی کا کارن کیا ہے اس گلامی کا کارن یہ ہے کہ جب یہ کعور لینے لوگ جاتے ہیں کبھی سروے کر کے دیکھنا کعور لینے جتنے بچے جاتے ہیں 99% ایسی ایشٹی آدھیباسی کے بچے او بیسی کے بچے جاتے ہیں کیوں جا رہے ہو بھئی جن کے گھر میں پیسہ ہے جن کے ماں باپ بڑے بڑے افسر ہیں جن کے ماں باپ بڑے بڑے نیتا ہیں جو بڑے بیپاری ہیں انڈیشنلسٹ ہیں ان کے بچے تو کعور لینے نہیں جا رہے تو پھر گریبوں کا بچے کیوں جا رہے ہیں جو بچہ کالیج میں سکول میں پڑھ رہا ہے وہ پندرے دن کی چھٹی لیتا ہے سکول کالیج کی پڑھائی ماری جاتی ہے تب جاتا ہے اور جو پرائیویٹ فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے وہ پندرے دن کی چھٹی لیتا ہے فیکٹری سے تب کعور جاتا ہے کعور جانے میں پندرے بیچ دار خرچ کرتا ہے اور جو جتنے دن کی چھٹی ہوتے ہیں وہ دن کی تنخہ ماری جاتے ہیں پندرہ دن کی یعنی اس کا تو مہینے بر کی تنخہ گئی ارے بھائی جب وہ نہیں جا رہا جن پہ پیسے ہیں وہ نہیں جا رہا جو بڑے بڑے مٹھوں پہ بیٹھے ہیں وہ نہیں جا رہا جن کو مندروں کا پورا چڑھاوہ جن کے گھر میں جاتا ہے تو تم کیوں جا رہے ہو پھر دیش کے ایسٹی ایسٹی او بی سی کے بچے کیوں جا رہے ہیں آپ کتھا واشک کوئی کتھا سننے کیوں جا رہے ہو اور وہ کتھا واشک کہہ رہا ہے کہ جس مہیلہ کے ماتھے پہ سندور لگا ہو جس مہیلہ کے گلے میں منگل ستر بندہ ہو سمجھ لو اس کی ریجیسٹری ہو گئی اس کی ریجیسٹری ہو گئی اور جس مہیلہ کے ماتھے پہ سندور نہ ہو جس مہیلہ کے گلے میں منگل ستر نہ ہو تو سمجھ لو یہ پلوٹ کھا لی ہے ملہب مہیلہ کو پروپرٹی بتا رہا ہے ایسے کتھا واشک کی کتھا سننے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور اس میں بہنیں ہنسری ہیں ان کو اتنی بھی سرم نہیں آ رہی کہ مہیلہوں کو وہ سمپتی بتا رہا ہے ایک پروپرٹی بتا رہا ہے مہیلہ چوتہ نکال کے اس پر چڑھ جانا چاہیے تھا ان مہیلہوں کو جن کے سامنے اس نے سب بولا تو ایسے لوگوں کے وہاں جا کے آپ لوگ اپنے بچوں کے ایسی جگہ مجھ جانے دو آپ بتائیے جتنے بھی دنگے ہوتے ہیں دنگے میں مارا کون جاتا ہے گریب مارا جاتا ہے ایسے ایسٹی او بیسیگ آدمی مارا جاتا ہے اور دنگے میں مارنے کے بعد جو 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 جیل جاتا ہے اس کا بھی سروے کر کے دیکھ لینا جیل جانے والا بھی ایسے ایسٹی او بیسیگ آدمی ملے گا کوئی بھی جو یہ سارے دنگے کرنے کا سڑی انتر کرتا ہے وہ ایسی روم میں بیٹھا ہے اس پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا وہ جیل نہیں جاتا نہ وہ مارا جاتا مارا بھی ہمارا آدمی جائے گا جیل بھی ہمارا آدمی جائے گا برباد بھی ہمارا آدمی ہوگا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمارے لوگوں پہ اتپیڑن ہوتا ہے ہماری بہن بیٹی گزت لوٹتی ہے کیا کوئی رسس بجرنگ دل بھی سندوق پریزن ہمارے مددوں پہ کبھی پردرسل کرتی دیکھیا آپ نے کبھی دیکھیا آپ نے نہیں دیکھی نا تو پھر ہمارے لوگ بجرنگ دل رسس بھی سندوق پریزن میں کیوں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ہمارے لوگ اسی لئے میں آیا ہوں آپ کے بیچ اپنے لوگوں کو ایک جھوٹ کرو پورے دیس کے اندر اپنے لوگوں کو ایک جھوٹ کر کے اپنے حق ادکار کی لڑائی کو لڑنا ہے جس طرح ڈکٹر باوہ سے بمبیٹ کر نے ہمارے حق ادکار دلائے تھے ہم نے بھی سنکل کیا ہم اپنا پورا جیون اپنے بچوں کو جو ادکار چھنے انہیں واپس دینے میں لگائیں گے ہم انہیں واپس دینے میں لگائیں گے ہم نے اسی لئے منتری پت کی کرسی تیائے گی ہے کہ اگر یہ منتری پت کی کرسی ہمارے سماج کی لڑائی لڑنے پر بادہ بنے گی تو ہمیں ایسی کرسی نہیں چاہیے ہم اپنے سماج کی لڑائی کو ڈکٹر باوہ سے بمبیٹ کر کے طریقے سے لڑیں گے ہم لڑیں گے بھی ہم جیتیں گے بھی لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں جہادہ تر جگہ پر بزرگ لوگ سننے آتے ہیں تھوڑے بہتی یو آتے ہیں یو پی میں آج کل کافی یوتھ آنے لگیں سننے اس لئے یو پی ماندولن کھڑا ہو رہا ہے مندر پردیش ماندولن کھڑا ہو رہا ہے راجستان ماندولن کھڑا ہو رہا ہے گجرات ماندولن کھڑا ہو رہا ہے چونکہ ماہ سباؤں میں یوتھ کافی ماترہ میں آ رہا ہے ماہ سباؤں میں اب بہن بیٹی آنے لگی ہیں تو جب تک ہماری بہن بیٹیاں ہماری مات آئیں ہماری پتنی جب تک ہمارے بھائی یوت میٹنگوں میں نہیں آئیں گے تب تب یہ لڑائی ہم جیت نہیں پائیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پاتے ہو اپنے یوت کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بھووں کو ساتھ لے کے آؤ یہ بھی تب ہوئے یہ تو تمہارے ہی کی بھوئے ہے کھیڑا کھردی کی تب ہوئے یہ اگر یہ بھوئے آسکتے ہیں سماج میں آکے اپنے لوگ کو سمجھانے کے لئے کام کر سکتی ہے آپ نہیں کر سکتے کیا تو آپ کو بھی اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالنا پڑے گا اگر اس لڑائی کو لڑنا ہے اکیلے نہیں لڑ سکتے آدھی جن سنکہ تو مہیلہ ہے نا تو پچاس پرسنٹ تو آپ نے گھری چھوڑ دی آدھی طاقت تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دی اور ساتھ میں اپنے یو آ اپنے بچے بھی گھر چھوڑ دیے آپ دس رہے گے پندرہ رہے گے بیس رہے گے تو بیس پرسنٹ سے تھوڑا جنگ جیتی جائے گی وہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ ایک جھوٹوں کے لیڑ رہے ہیں چونکہ انہیں پتا ان کی سنکہ کم ہے وہ بارہ پرسنٹ ہے ہم لوگ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ایک جھوٹ نہیں کر رہے ہم لوگ جاتی میں بٹے ہیں ارے ہمارے ساتھ جو اتپیڑن ہوتا ہے جات کی وجہ سے ہوتا ہے نا جاتی کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں یہ سچ بتاؤ ہمارے ساتھ جو اتپیڑن ہوتا ہے جاتی کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اگر جاتی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا ملکہ جب تک جاتی جندہ رہے گی تب تک جاتی کا تو اتپیڑن رہے گا نہیں رہے گا تو پھر جاتی کو جندہ کیوں رکھے ہو پھر جاتی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم کیا آپس میں روٹی بیٹی کا ریستہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپس میں جاتیواد نہیں کر رہے کوئی کہہ رہا ہے چمرجلا ہے کوئی کہہ رہا ہے چمار ہے کوئی کہہ رہا ہے جات رو ہے کوئی کہہ رہا ہے بالمک ہے کوئی کہہ رہا ہے دھانوک ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ کولی ہے کوئی کہہ رہا ہے کنجر ہے کوئی کہہ رہا ہے نٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے کھٹیک ہے ہم ہی جاتی میں بٹے میں تو پھر لڑائی جیتیں گے کیسے ان جاتیوں کو چھوڑنے کا سمیں آگیا ہے جاتی چھوڑو سماج چھوڑو جاتی چھوڑو سماج چھوڑو ڈوکٹر بابا سب امبیٹ کرجی نے بودھ کا دھم کیوں اپنایا چونکہ بودھ کا دھم میں وہ دھرم نہیں ہے وہ ہندو مسلم سے کسائی کی طرح دھرم نہیں ہے ہم کسی کا دھرم پریورتن کی بات نہیں کر رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوکٹر بابا سب امبیٹ کرجی نے بودھ کا دھم اس لئے اپنایا بودھ کے دھم میں کوئی پاکھنڈ نہیں ہے کوئی اندویسواس نہیں ہے کوئی چمتکار نہیں ہے کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے کوئی کسی کا اتپیڑن نہیں ہے کوئی جاتی نہیں ہے کوئی اونچی نیچ نہیں ہے کوئی چھوٹرہ بڑا نہیں ہے بودھ کے دھم میں سب برابر ہے بودھ کا دھم میں ویگیانک دشتی کون سے چلتا ہے بودھ کا دھم کہتا ہے کہ کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے سوچو بیچار ہو اپنے بدھی بیویک کی کس کے دیکھو اور آپ کا دل کہے پرکھنے کے بعد کہ یہ بات صحیح ہے تب اس بات کو مانو اس لئے ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا میں پورے بہوجن سماج کو اب بہت دھرم کی طرف لے کے جاؤں گا بہت دھرم بناؤں گا لیکن جس دن انہوں نے دیکھ سا لی ایک مہینہ بائیس دن بعد ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ہمارے بیچ سے چلے گئے اور ان کا کامہ دورہ لے گیا اگر ہم ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سچے سپائی ہیں اگر ہم بابا صاحب کے بچے ہیں تو ہم ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا سپنا پورا کریں گے ہم جاتیوں کو چھوڑیں گے سماج کو جوڑیں گے اور بڑے بڑے بہت دسمیلن کریں گے ہم سب لوگ تارکیک بنیں گے ہم سب لوگ اندویسوا شباہ گھنواد کو چھوڑ کر اب بابا صاحب کے بتائے دھم پر چونکہ بودھ کا دھرم بلکل ایسے جیسے انہیکوں ندیاں الگ نام سے جانی جاتی ہے کوئی گنگا ہے کوئی یمنا ہے کوئی برمپوتر ہے کوئی ستلوج ہے کوئی گوداوری ہے کوئی کاویری ہے کوئی نرمدہ ہے لیکن ساری جا کے گرتی سمدر میں ہیں سمدر میں گرنے کے بعد کوئی اس میں سے ایک لوٹا پانی نکال کے کیا یہ بتا سکتا ہے یہ کون سی ندی کا پانی ہے سمدر میں سے پانی نکال کے کیا کوئی بتا سکتا ہے کسی ندی کا پانی ہے نہیں بتا سکتا نا کیا کہے گا یہ سمدر ہے اسی پرکار ہم ویبن جاتی کو چھوڑ کے جب بودھ بنیں گے تو پھر ہماری کوئی جاتی نہیں ہوگی ہم سب بودھ ہوں گے جاتیوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور جب جاتی سے چھٹکارہ ملے گا تو جاتی کا تو پیڑن سے بھی چھٹکارہ ملے گا اسی سندیس کے ساتھ ابھی آنے والی 26 اگست کو ہم دلی کے اندر جو اپنا یہ سا اوڈیٹوریم ہے اس میں میسن جیبیم کا تیسرا اس ساپنا دیوست ہے وہ چھوٹا پروگرام ہے ہجار لوگوں کا آپ کے یہاں سے پورے ازدیحات سے 200-200 لوگ سے جارہے ہیں لیکن پورے الگ لگ گاؤں سے 5-6 لوگ اس میں آئے اور یہ پروگرام کے بعد بڑے تین بڑے پروگرام ہیں جس میں پہلا پروگرام بڑا وہ دس ستمبر کو دس ستمبر کو پچاس ہزار لوگوں کا پورا اسٹیڈیم بک کیا جائپور کے اندر راجستان کے اندر دوسرا بڑا پروگرام 26 نومبر کو ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا گجرات کے احمد آباد کے اندر تیسرا بڑا پروگرام آپ کو تیسرے میں ضرور آنا ہے ایک تو ہی چھوٹے ساہوڈی ٹورنگ والے میں آنا ہے جس کے پرچے بھی بٹیں گے اور دوسرا تین دسمبر آپ نوٹ کر لینا تین دسمبر رام لیلا میدان دلی کا وہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا بہو جن حکدیکار سمیلن راشتے بودھے سمیلن ہم لوگ دلی کے اندر کرنے والے اور میں چاہتا ہوں دلی کے ہر گاہوں سے ہر گھر سے پورے پریوار کے ساتھ سب لوگ پہنچیں تاکہ جب گھر سے آپ اپنی بیٹیوں کو لے کے اپنی بہوں کو لے کے اپنی پتنیوں کو لے کے اپنی ماں کو لے کے اپنی بہن کو لے کے اپنی بیٹوں کو لے کے جب وہاں سب لوگ پہنچوں گے اور اپنی پوری طاقت سرکار کو دکھاؤ گے یہی سرکار جھکے گی یہی سرکار پھر یوزنا بنا کر آپ کے بچے کوئی ہائی ریجوکرین کی فیس دے گی ابھی تو کوئی سرکار ہمارے بچوں کی ہائی ریجوکرین کی فیس نہیں دے رہی فیس کی اباؤ میں بھی ہمارے بچے پڑھائی چھوڑنے کو مجبور ہیں تو جو سرکار ہمارے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھا پائے جو سرکار ہمارے علاج کا خرچہ نہ اٹھا پائے ایسی سرکار کا اچار ڈالیں یہ ایسی منتری پت کی کرسی کا اچار ڈالیں جو اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھا پائے اسی لیے ہم اس رلائی کو لڑیں گے ہم اس رلائی کو جیتیں گے جاتی چھوڑو سماع جوڑو جے 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 بھیم جے 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 بھیم جے بھیم جے 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 بھیم جے بھیم بہت بہت دنواد نمہ بودھائی جے بھیم جے غارت